کمپیٹر پر کام کرنے کے لیے ماؤس کی ضرورت ہوتی ہے اور جب بچپن میں اس چھوٹے سی ڈیوائس کا نام بتایا گیا تھا تو آپ کے من میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایک چھوٹے سی جانور چوہیں پر ہی اس کا نام کیوں رکھا گیا چلیے جانتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے دیکھیں ماؤس کا وشکار 1960s میں دگ اینگل برٹ نے کیا تھا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کا پہلا ماؤس لکڑی کا بنایا گیا تھا یہ وہ دور تھا جب کمپیٹر کی فرس جنریشن چل رہی تھی اور کمپیٹرز کا سائز لگ بھگ ایک کمرے کے برابر ہوا کرتا تھا اوشکار ہو جانے کے بعد جب ماؤس کا نام رکھنے کی بات آئی تو دیکھا گیا کہ یہ ایک بہت چھوٹا سی ڈیوائس ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ مانو کوئی چوہاں دوبک کر بیٹھا ہو اس کے پیچھے سے نکلنے والا وائر بھی ایک دم چوہیں کی پونچ جیسا ہی لگتا ہے اس کے علاوہ یہ چوہیں جیسی فرطی سے بھی کام کرتا ہے اور یہی سب سوچنے کے بعد اس چھوٹے سی ڈیوائس کا نام ماؤس رکھا گیا